اسی سلسلے کو ہم آگے پڑھاتے ہیں اور میں زون 125 مطلب پی پی کے امیدوار 125 میاں نعم الاسلام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیٹس میں آئیں اور اپنے ہلکے اور جماعت سٹیٹجی کو تیر منٹ کے اندر بیان کریں جناب میاں نعم الاسلام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلا آلہی صحبہ وسلم تصریما کسیرا کسیرا آج کے اس پروگرام کو جب دیزائن کیا گیا تھا تو اس وقت اس چیز کو سامنے رکھا گیا تھا کہ آج سے ہم اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے بطور صدر سیاسی کمیٹی زیادہ سیار کورٹ ہم نے اس کوشش کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ اس شہر کے اندر دیانت دار دلیل خدمت گزار اور ہر طرف اپنے آپ کو جت و جہد کے لیے تیار رکھنے والے نوجوان اور حمد والے قیالت عوام کے سامنے پیش کی جائے جس کی دامن پہ کوئی پلاٹ کا داغ نہ ہو جس کے دامن پہ سرکاری کرپشن کا داغ نہ ہو اور وہ عوام کے اندر سے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں اور جن کو معاشرے کے ہر طبقے کے مسائل کا اندازہ ہو محترم صاحب صدر امیر صبح محترم سید وسیع اختر صاحب اور محترم نائم امیر صبح بخار ندیم بڑائک صاحب محترم عشد طبقو صاحب اور میرے شہر کے اور میری جماعت کے ذمہ دران اور قائدین آپ کے سامنے یہ بات مجھے پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری تیہ کردہ قیادت نے عوام کے اندر اپنی نفوس مزیری شروع کر دی ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو عوام کے اندر محسوس کرتے ہیں اور عوام ان کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں میرے دوستو اس پنڈال میں ہماری پہنے بھی موجود ہیں جن کی کوششوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے خمور خانہ داری ادا کرنے کے باوجود ایک وقت میں دو ڈھائی ہزار کی تعداد میں ایک دمکار کو نکٹے کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اس جتو جہد کے اندر نوجوان مزدور اور تمام ملازم پیشہ تبکے بھی جماعت کی اس پریش جتو جہد کے اندر شامل ہیں میرے سبائی ہلکے کے اندر ایک ہزار سے زیادہ سنتی یونٹ ہیں اور تقریباً گیارہ یونین تونسنے ہیں جس کے اندر چھوٹے اور بڑے ذمہ دار موجود ہیں ایک نمائندہ سنت و تجارت کے وقت میں آج سے بارہ دن پہلے مجھ سے ملاقات کی مجھے بلایا اپنی فیکٹری میں بلا کے مجھ سے سوالات کیے چودہ سوالات کا ایجنڈ آر نے پیش کیا آپ کیسے وجلی کا انظام درست کریں گے آپ کیسے معیشت کے خلقوں کو بہت حلقہ کریں گے آپ کیسے حمل و امان پیدا کریں گے آپ کی فورم پولیسی کیا ہوگی آپ کا نظام انتظام چلانے کا کیا طریقہ کار ہوگا میں نے انہیں اپنے تمہات اسلامی کے منشور کی کعپی ایک پہنچائی اور ان کو میں ایک پڑھنے کی دعوت دی لیکن اس سے پہلے میں مولا ایک کائنات حضرت عیقی رمضہ جاہتی ہے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ملے کسی جگہ نظام نافذ کرنے کیلئے کہا جائے تو میں سب سے پہلے حصول انصاف کے اندر انصاف کا نظام خائٹ کروں گا جس ملک پہ انصاف نافذ ہو جائے گا میرے دوستو وان لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی جس ملک پہ انصاف نافذ ہو جائے گا وہاں کانوار کے حالات بدل جائیں گے جہاں اندر انصاف قائم ہو جائے گا وہاں ٹوک رات کو اور دن کو محفوظ سفر کرنا شروع کر دیں گے جس جگہ انصاف نافذ ہو جائے گا وہاں ٹوک کی امانتیں امین لوگوں گیاتوں میں چاہا کریں گی جہاں جس جگہ انصاف نافذ ہو جائے گا اس حضر اس جگہ سنت اور تجارت میں فروب آ جائے گا میں آپ سے چند اور باتیں کرنا کا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت ہے اس میں ایک دو بات آپ کے سامنے رکھنے کے پاس اجازت چاہوں گا کیونکہ تین منٹ کا وقف ہے اور تیس سال کی مصافت ہے جس کو ہم نے تیہ کیا جس میں ہمارے جماعت اسلامی کے بہت ذمہ دار لوگوں کی قربانییں بھی ہیں مال کی جان کی اور وہ آہستہ آہستہ آج یہ کاروان اس جگہ پہنچا ہے کہ ہم آج اتنے بڑے پروگرام کو آرینج کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی نہ کرنی پڑی بس دعا کی اللہ سے اور تیاری شروع کر دی لوگوں نے کہا ہم دوہت پر دوہت تیس میں تک حاضر ہوں گے میرے دوستوں جماعت اسلامی نے جو قائدین جو سبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے کینڈیٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ ان کو پرکھیں ان کو دیکھیں ان کو آزمائیں اور وہ دیکھیں آپ کی تمام ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بطور متبادل تیادت آپ کا پورا پورا بزن اٹھانے کے قابل ہے ارشد قگو اس سے پہلے اس شہر کی نمائن دی کر چکے ہیں کسی کو محسوس بھی نہ ہوا کہ یہ ایم پی آ رہا ہے اور اس شہر میں ایک ایسے ایم پی بھی گزرتے جن کو آنے سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور اگر دیکھنے کے بعد ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ جماعت اسلامی کے اللہ کے ٹرنے والے خدا کا خوف رکھنے والے ہر وقت اللہ کے انخاطر اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی مثال ہے میرے دوستو یہ پروگرام چلتا رہے گا آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں یہ موسم انشاءاللہ میرے سید کیامت کی برکت کی وجہ سے تھنڈا کر دیا گیا میرے مالک نے یہ احسان کر دیا ہمارے اوپر کہ ہوا چلتی رہے پنکھوں کی ضرورت نہ ہو بجلی کی ضرورت نہ ہو اور آپ سکون سے بیٹھیں میری بینے بھی سکون سے بیٹھیں تو ایک بہت پرابلم نہیں ہونے لگا اور یہ پائن پروگرام انشاءاللہ سید منقر حسن ان کی قیادت کے اندر جو خطاب ہوگا اس کے ساتھ اختتام ہوگا آنے والے اپنے حق کے اور پورے شہر سے اور پورے زرے سے آنے والے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اسی جوک تر جوک شوق کے ساتھ وہ ہماری آئندہ ذمہ داران اور جو کیری ڈیٹ ہیں ان کے ساتھ چلتے رہیں گے ان کا ساتھ دیں گے اور ووٹ ڈالنے تک اور فتح تصیب کرنے تک انقلاب آنے تک ہماری کال پر آتے رہیں گے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین